بہریہ یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کے طلوع اکرام نے سنگھ اورنائزیشن کے تحت گارڈن ویسٹ سولجر بزار ابراہیم علی بھائی اسکول کا دورہ کیا اس موقع پر سنگھ اورنائزیشن کے صدر آقب ممتاز نائب صدر شمائلہ محبوب اور مبشر اثر طلوع اکرام کے ہمراہ تھے سنگھ اورنائزیشن کی تعلیمی شعبے کی سرپرست رافیہ رمضان ناتھا نے اسکول کے بچوں کو تعلیمی اہمیت سے روشناس کرایا جبکہ صحت کے اصولوں کی بھی ضروری نصیحتیں کی اور اس میں جو ہے ہمارے جو ایجوکیشن پارٹنر اس کا بہت امپورٹن رول تھا اور جو اس پروجیک کو لیڈ کیا تھا وہ رافیہ رمضان نے کیا تھا اس کے علاوہ ہماری جو ارگنائزیشن ہے وہ بچوں کو جو ہے مختلف سکول میں جا کے مختلف لوگوں کو جو ہے اوہینس پروائیڈ کرتی ہے ہمارے جو ہے ہمارے مسئلے مسائل ہیں آج ہمارا مین ابجیکٹیف ہمارا وزٹ کرنے کا ہمارا ایجوکیشن دپارٹمنٹ آف سنگ بام ڈی سی آیا تھا اور ہمارے جو کالیج تھا ادھر سکول تھا اس میں ہمارے تین مین ابجیکٹیف سے سب سے پہلے بچوں کو پیر پیشن کے بارے میں بتانا دوسرا بچوں کو بتانا کی سکین ایڈکشن اور تیسرا ان کو ہائیجین کے بارے میں بتانا اور ماشاء اللہ بچوں کا بہت اچھا ایمپیکٹ رہا یہاں پر ہم جو آئے تھے ہم نے بچوں کو کے اویرنس پروگرام کے لئے آئے تھے بچوں کو ہم نے ہائیجین کے بارے میں پیر پریشر کے بارے میں سکرین ایڈکشن کے بارے میں اویر کیا اس کے علاوہ ہم نے کچھ بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ بھی کیا ہمارے پاس یہاں پر نائن ٹین کے سوڈنس بھی تھے تو ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ بھی کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ان کو اچھی طرف کوشش کیے کہ ان کے پاس کچھ اچھا راغب ہو سکے وہ اچھے کاموں کی طرف ان کو اساتذہ کا احترام کرنے کا بھی ہم نے گائیٹ کیا ہے کہ مطلب ہمارے وہ روحانی والدین ہوتے ہیں اور ان کا ہماری لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ٹیچرز کا سپیشلی خصوصی طور پر رسپیکٹ کرنی چاہئے سنک اورنائزیشن کے تحت بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے واضح رہے اس موقع پر سکول کے بچوں کی خوشید دیدنی تھی جو انہوں نے کچھ ان الفاظ میں بیان کی اپنی کلاس کو صاف رکھنی چاہئے اپنی سکول کو صاف رکھنا چاہئے اور ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہئے اور دوستوں کی صحبت انہوں نے ہمیں بتائیے کہ اچھے دوست اور برے دوست ہمیں اچھے دوستوں کی صحبت میں رہنا چاہئے اور ہمیں اچھے دوست رکھنے چاہئے ہم لوگ بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹی وی پہ ان کا دھیان ہوتا ہے وہ موبائل بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس سے ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری آئی سیٹ پہ ہی اس پہ زور پڑے کہ صرف آئی سیٹ ہی ہوتی ہے ہماری آئی سیٹ کمزور ہو جائے اس سے باقی بھی اور بہت سارے نقصان ہوتے ہیں آپ آہستہ آہستہ موبائل کی طرف جاتے جاتے ہیں آپ اپنی فیملی سے آلرٹ ہوتے جاتے ہیں سیشن بہت اچھا لگا اگر اسی طریقے سے حکومت پہ اور ٹیموں کو اور پروجیکٹ کے لیے بھیجتی رہے گی بچوں کو تاکہ بچوں کے اندر بھی یہ چیز کا شعور پیدا ہوگا کہ بچوں کو کس طریقے سے سمجھ میں آئے اور بچوں کو بھی آگے بڑھنے کی حوصلہ حفظائی ہوگی رافعہ رمضان ناتھا کی ٹیم میں بلال، زارہ، محمد زین، منشکہ، احسن اور سید ماز شامل تھے واضح رہے سنگ کو ارنائزیشن تعلیم اور صحت جیسے بنیادی مسائل پر کام کرتی ہے اور طلبہ اکرام کے لیے ایک مشل راہ بھی ہے نومان کیانی سی ون ٹین نیوز کراچی